بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے امید کرتا ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاک کروا برکت نام سے آج کے ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج بھی ایک بہت پیاری اور خوبصورتی صبحوں کا آغاز ہو چکا ہے دوہزار تے اس کا یہ پہلا جمعہ ہے آج اور جس جو اس کا آغاز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک پر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت شدید ترین دن ہے میرپور میں جو رات دس بجے سے لے کے اور ابھی تک جو ہے وہ دن کی شدت اسی طرح ہے اسپیشلی جو ڈرائیو کرتے ہوئے بہت زیادہ مشکلات بیش آ رہی ہیں اس وقت کیونکہ دن کی شدت میں ابھی بالکل کمی نہیں ہو رہی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک پر میں آپ کو راؤنڈ بتا رہا ہوں کہ اس وقت سورج کا کچھ نام نشان نہیں ہے اور شدید دن دا ہے اس وقت میرپور میں شدید ترین جمعہ کا مبارک دن ہے اللہ تعالیٰ اس جمعہ کے صدقے سب کی مشکلات کو دور کریں سب کو صحیح تتا کریں سب بماروں کو شفاعت آ کریں اللہ تعالیٰ بہت سے دعائیں آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حقص و امان میں رکھیں تو آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس وقت صبح کے آٹھ بجے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ دن کا یہ عالم ہے کہ صبح کے آٹھ بجے سورج کا پیتہ کچھ پتا نہیں ہے کہ کس چگہ پہ ہیں جناب پورا شہر جو ہے وہ سفیدی میں لپٹا ہوا ہے سفید چادر روڑی ہوئی ہے پورے شہر نے ایسے میں ڈرائیو جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے اللہ کرے کہ سب لوگ جو سفر کریں سوکتہ آسانی سے اور خیریہ سے اپنی منزل پر پہنچیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھیں تو آج جمعہ کا مبارک دن ہے اسی وجہ سے ابھی جو ہے وہ ناشتہ انشاءاللہ کریں گے ناشتہ کے بعد پھر جمعہ کی تیاری بھی کرنی ہے پھر جمعہ پڑھنے بھی جانا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ست رکھیں کہ تو ملتے ہیں جی تو جناب کیسے ہیں آپ جو جمعہ کی تیاری ہوگی ہے تو بس ابھی نکلنے والے ہیں بہت تھنڈ بہت زیادہ آج تو اس لیے در آپنا من کا گلہ قبر کا نور مکمل تو بس ابھی نکلنے لگے ہیں گھر سے جمعہ کے لیے ادائیگی کے لیے تو میں نے کہا ساتھ آپ کو بھی لے نمس بہت زیادہ دھندہ ابھی تک جو ہے وہ کم نہیں ہوئی صبح سے دھندہ بھی تک اسی طرح ہی مجود ہے تو باکی تھنڈ کی صورتحالی بہت زیادہ ہے تو باکی ہے چلیں باہر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ باہر کی صورتحال کیا ہے باہر جو ہے وہ آج شدید دھندہ ہے جو دور کے ایریاز ہیں ان میں بلکل کچھ بھی نظر نہیں آرہا یہاں پہ بلکل توٹلی دھندہ اور سردی کی شدت بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ آج شبہ سے سورج بلکل نہیں مکلا ابھی چاہتے ہیں نماز کے ادائیگی کے لیے یہ تو نماز جمعہ کے ادائیگی کے لیے ہم نکل چکے ہیں عبدالقدوس بھائی ہیں ساتھ عبدالقدوس بھائی اسلام کر دیں سب کو اسلام رہے ہیں اور جی جناب تو پیچھا کون کون ہے عبدالمتین ہیں اور عبدال کدر گیا جی عبدالمعیز عبدالمعیز سامنے ہوں یہ عبدالمعیز اور عبدالمتین یہ دونوں میرے بنجے ہیں اور ساتھ عبدالرحمان اور عبدالاہد یہ دونوں میرے بیٹے ہیں ماشاءاللہ تو ہم سب نماز کے دائیگی کے لیے جا رہے ہیں عبدالرحمان کدر جا رہے ہیں نماز پڑھنے نماز پڑھنے عبدالمعیز کدر تیاری ہے نماز پڑھنے نماز پڑھنے ماشاءاللہ آج میرے پور میں بلکل بھی سورج سب سے نہیں نکلا شدید سردی ہے باہر اور دور جو ایریاز ہیں وہاں پہ تو شدید دوند پڑھی ہوئی ہیں بسم اللہ ہم مسجد میں پہنچائیں بھی ملتے ہیں نماز جمعہ کی دائیگی کے بعد آپ سے ملکات ہوتی ہے یہ مسجد میں پہنچائیں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز جمعہ کی دائیگی کے بعد واپسی ہو گئی ہے اور ابھی میں سورت کاف کی طلافت کرنے لگا ہوں اور یہ میرا معمول بھی ہے الحمدللہ مزولگوں کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیونکہ سورت کاف جو ہے وہ تحفہ جمعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہے کہ سورت کاف جو ہے وہ حضرت ابو حریرہ سے یہ منبی ہے کہ جو بھی شخص نماز جمعہ کے دن اس کو رات میں طلافت کرے یا دن میں طلافت کریں تو ہاں سے لے کہ مکہ مکرمہ تک جو ہے وہ روشنی اطاع کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آئندہ جمعہ کے تک کے گناہ جو ہے وہ اس کے بخش دیئے جاتے ہیں اور سب کو جو ہے وہ سورت کاف پڑھنے کی طلافت کرنے کی جو ہے وہ تحفیق اطاع کروئے اور سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی تحفیق اطاع کریں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ